ہاں ظاہر ہے سیکھیں ابھی سنیں بہت ہی بڑا حادثہ ہے اللہ سبر دے جن کی جیس ہوئی ہیں اس حادثے میں ان کی گھر والوں کو ان پر کی جا رہی ہیں اور جنہ اسپتال بھیجی جا رہی ہیں جو دھر متاثر ہوئے ہیں ان میں سے بھی باڈیز ریکوور کی جا رہی ہیں زخمیوں کو کوشش کی جا رہی ہے نکالا جائے بھار آگ تقریباً بجھ چکی ہے یہ کام ابھی چلتا رہے گا ظاہر ہے بلڈنگیں گھر گھرے ہیں تو جو گھر گھرے ہیں ان کا ملبہ ہٹانا ہوگا ابھی تک کی یہ پوزیشن ہے کتنے گھر متاثر ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں تقریباً جو یہاں بتایا جا رہا ہے گلی بہت پتلی تھی تنگ تھی اس میں جہاز پورا پھٹ آیا ہے گھروں کی تعداد بھی ایکزیکٹ نہیں آئی ہے کوئی دس بارہ گھروں کی بات کی جا رہی ہے تین بلکل تین ڈیمالش ہوئے ہیں توٹل جن کے اوپر گرا ہے یہ تو دعا کریں اللہ رحم کرے جو زخمی ہیں ان کو وقت پہ نکال لیا جائے کوشش کر رہے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں ریسکیو کے لیے ریسکیو آپریشن میں کیا کیا آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں دیکھیں جتنے بھی ایکوپنٹس ہیں ہم نے منگا لیے ہیں فائر ٹینڈرز ہماری کوئی تقریباً چھے آن ڈی سپوٹ جب حادثہ وہ تھا جب پہنچ گئی تھی مزید اور آ رہی ہیں پانی کے باؤزرز آ رہے ہیں لگاتار پانی کی قلت نہیں ہو رہی ہے پوری کوشش کی جاری ہے آگ جلد سے جلد ختم ہو تقریباً ختم ہو چکی ہے کب تک یہ ریسکیو تو عمل جو ہے کب سے ہوتا مردار آ رہا ہے کیا لگ رہے ہیں جس میں ٹائم لگے گا ابھی اندھیرہ ہوگا جس میں ٹائم لگے گا ریسکیو چونکہ دو تین گھر بالکل انوالو ہوئے ہیں اس میں سے نکالنا ہوگا لوگ ہاں ظاہر ہے سیکھیں ابھی سنیں بہت ہی بڑا حادثہ ہے اللہ سبر دے جن کی جیتھ ہوئی ہیں اس حادثے میں ان کی گھر والوں کو ان پر کی جا رہی ہیں اور جنہ اسپطال بھیجی جا رہی ہیں جو گھر متاثر ہوئے ہیں ان میں سے بھی باڈیز ریکوور کی جا رہی ہیں زخمیوں کو کوشش کی جا رہی ہے نکالا جائے بھار آگ تقریباً بجھ چکی ہے یہ کام ابھی چلتا رہے گا ظاہر ہے بیلڈنگیں گھر گھرے ہیں تو جو گھر گھرے ہیں ان کا ملبہ ہٹانا ہوگا ابھی تک کی یہ پوزیشن ہے کتنے گھر متاثر ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ تقریباً جو یہاں بتایا جا رہا ہے گلی بہت پتلی تھی تنگ تھی اس میں جہاز پورا پھٹ آیا ہے گھروں کی تعداد بھی ایکزیکٹ نہیں آئی ہے کوئی دس بارہ گھروں کی بات کی جا رہی ہے تین بلکل تین ڈیمالش ہوئے ہیں ٹوٹل تین کے اوپر گرا ہے یہ تو دعا کریں اللہ رحم کرے جو زخمی ہیں ان کو وقت پہ نکال لیا جائے کوشش کر رہے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں ریسکیو کے لیے ریسکیو آپریشن میں کیا کیا آپ لوگ ہلپ کر رہے ہیں دیکھیں جتنے بھی ایکوپنٹس ہیں ہم نے منگا لیا ہیں فائر ٹینڈرز ہماری کوئی تقریباً چھے آن دے سپورٹ جب حادثہ وہ تھا جب پہنچ گئی تھی مزید اور آ رہی ہیں پانی کے باؤزرز آ رہے ہیں لگاتار پانی کی قلت نہیں ہو رہی ہے پوری کوشش کی جاری ہے آگ جلد سے جلد ختم ہو تقریباً ختم ہو چکی ہے کب تک یہ ریسکیو تو عمل جو ہے کب سے ہوتا منظر آ رہا ہے کیا لگ رہے ہیں اس میں ٹائم لگے گا ابھی اندھیرہ ہوگا اس میں ٹائم لگے گا ریسکیو چونکہ دو تین گھر بلکل انبالو ہوئے ہیں اس میں سے نکالنا ہوگا لوگ